ویلکم ٹو ڈی ایم ویڈ دوستو اگر آپ کے بھی سر میں درد ہو رہا ہے یا پھر ریگولر رہتا ہے تو اس کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے آپ کا سر کا درد جڑ سے ختم ہو جائے گا دوستو یہ ایک ایسا پودہ ہے جس کے استعمال سے ہزاروں لوگوں نے اب تک اپنے سر درد کی ریگولر کی سمسیہ سے بھی چھٹکارہ پا لیا ہے اگر آپ کے آج کبھی کبھی سر کا درد کی سمسیہ ہوتی ہے تو اس سے کس طرح سے استعمال کرنا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ نیبو کا پودہ ہے اور نیبو کے پودے کے استعمال سے سر درد چاہے ریگولر کا آپ کا رہو یا پھر کبھی کبھی کا ہوتا ہو اور بہت ہوتا ہو تو ترنت آپ نیبو کا پودہ دیکھیں اور کہیں پر بھی مل جائے تو اس کی پتی کے استعمال سے ہم بتائیں گے سر درد کی سمسیہ سے چھٹکارہ پانے کا اپائے تو دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں کیونکہ مند کافی اداس ہوتا ہے اگر آپ بینہ ویڈیو کو لائک کیے چینل سے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیبو کی آپ کو کچھ پتیاں لینے ہیں اور کچھ کیا دوستو آپ ایک ہی پتی توڑ لیں تو یہاں پر ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کا استعمال کا صحیح طریقہ تو آپ کوئی بھی نیبو کا پودہ لیں کسی بھی طرح کا نیبو کی اس طرح سے آپ ایک پتی توڑ لیں اور اس طرح سے اسے ہاتھ سے مسئل لیں دوستو اسے اتنا مسئلیں کہ یہ پوری طرح سے اس کا جو رس ہے سوہ رس اوپر سائیڈ میں آپ کو یہ پتہ گیلہ گیلہ دکھنے لگے تو اب اس کا کرنا یہ ہے اس میں جب خوشبو آپ کو آنے لگے گی مسئلنے کے بعد زیادہ خوشبو آنے لگتی ہے اس کے بعد آپ کو ایک سائیڈ سے اپنا ناک بند کرنا ہے زور سے ناک سے سانس کھیچنی ہے پھر دوسرے سائیڈ سے ناک بند کرنا ہے دوسرے سائیڈ سے سانس کھیچنی ہے پانچ منٹ میں درد رک جائے گا گارنٹی کے ساتھ دوسرا نسکہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اگر آپ کے نیبو کا پودا نہیں ہے تو لونگ تو ہر کسی کے کچن میں ہوتا ہی ہے لونگ کے استعمال سے آپ اپنے سردرد کی سمسیا سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں لونگ کا استعمال کس طرح سے کرنا ہوتا ہے آئیے بتاتے ہیں آپ کو تین لونگ لینے ہیں دوستو یاد رکھیں پھول والے اس طرح کے تین لونگ لے لیں اور ان تین لونگوں کے استعمال سے ہمیں اس نسکے کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو دکھا دیں دوستو ان تین لونگوں کو لینے کے بعد آپ کو اس کا مہین پودا تیار کرنا ہے اسے اچھی طرح سے کوٹ کر بھی پودا بنا سکتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز سے اس کو پیس لے پیس کر اس کا مہین پودا آپ تیار کر لیں یہاں پر ہمیں مینویل طریقے سے کوٹ لینا ہے جیسے ہم اس میں کوٹ رہے ہیں آپ کو بھی اسی طرح سے کوٹنا ہے تو چلیے ہم اسے جلدے کوٹ لیتے ہیں کوٹنے کے بعد اس کا پودر بنا لیتے ہیں لیکن دوستو اس میں ادر سامگری بھی ہم استعمال کریں گے اور بتائیں گے کس طرح سے اس نسکے کو سیون کرنا ہے تو یہاں پر یہ کوٹ ہی چکا ہے دوستو اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آپ کو اس کا کتنا یعنی تین آپ لونگ لے کے اتنا مہین پیس لے کہ یہ اچھی طرح سے پودر دکھنے لگے جب یہ پودر اس طرح کا آپ کو دکھنے لگے تو سمجھ لیں آپ کا یہ نسکا تیار ہے اس میں ہمیں دو چیزوں کی عوشکتہ ہے ملانے کی وہ کیا کیا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو آپ چاہیں تو اس کا ہلکا گنگنے پانی میں ملا کر اور ہلکا سیدہ نمک ملا کر اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں اور اگر پیسٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں دوستو تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہلکا سیدہ نمک ڈالیں اور آدھا گلاس گنگنہ پانی لیں آپ کو اس کی پھنکی لینی ہے پہلے سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور جب بھی آپ کے سر میں درد ہو تو اس طرح سے موہ میں ڈال کر اسے اور اوپر سے تھوڑا سا آپ کو پانی پی لینا ہے پانچ منٹ کے اندر سر کا درد نہیں رکا تو نام بدل دینا بہت ہی سارسٹ اور بہت ہی کم سمیں میں تیار ہونے والا یہ نسکہ ہے جس میں کھانے میں بھی آپ کو کسی طرح کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر درد ہے تو دوستو اس میں ہنگ بھی آپ تھوڑی ملا سکتے ہیں اس سے ہنگ ملا کر اگر آپ اس کا لیپ کرتے ہیں ماتھے پر اگر اس کا لیپ کریں گے ہنگ ملا کر تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سیدہ نمک اور لونگ کا پوڈر لیا ہے اس کو ہمیں اپیوک جبی کرنا ہے گنگنے پانی کے ساتھ جب ہمارے سر میں درد ہو تو اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آدھا چمچ نیبو کا رس لینا ہے آدھا چمچ ادرک کا رس لے کر دونوں کو ملا لیں ہلکہ نمک ڈال کر پی لیں اس سے آپ کے سردرک کی سمسیہ سے چھٹکارہ ملے گا آدھا چمچ آپ کو نیبو کا رس لینا ہے آدھا چمچ ادرک کا رس اس میں سوادہ نوسر آپ نمک بھی ملا سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ کے ریگولر کا سر میں درد ہے یا پھر کبھی کبھی ہوتا ہے تو ترنت آپ اسے پی لیں اور اس میں ہلکہ سوادہ نوسر سیدہ نمک ضرور ملائیں جس کے استعمال سے آپ کے سرد کا درد ترنت پانچ سے دس منٹ کے اندر رک جاتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے و لائک کرنے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں آج کے لئے بس نئی دن نواد دوستو